رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی دس غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے اگر آپ کے گھر جائے نماز ہے تو آپ کو رونے کیلئے کسی کی کندی کی ضرورت نہیں دوکھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتے ہیں اس لئے انسان کو دکھوں پر شکر ادا کرنا چاہیے دن رات کے سجدوں کو غنیمت جانو کیا خبر صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے جب کبھی آپ نماز کو چھوڑنے کا سوچیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کریں اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا کچھ راتیں اس لئے بھی انگل سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے تیری یاد سے خافل کیسے رہو مولا ہر چیز تیری حمد بیان کرتی ہے جو فیصلے قرآن کو پڑھ کے ہونے چاہیے ہم لوگ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں تلخ حقیقت ہر شخص حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا لیکن محافظ قرآن تو بن سکتا ہے سجدوں سے تعلق بنائے رکھو جوانی بار بار نہیں ملتی اے اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیگ دوگے وہ ہمیشہ واقع رہے گا